موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں گشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز اغوانستان میں موجود امریکی اسلحہ کچھے کے ڈاکووں کے پاس پہنچ چکا بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ کچھے کے ڈاکووں کے پاس جدید اسلحہ کہاں سے پہنچا جو لوگ غلط فیصلوں میں ملاوث ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے سائفر کیس جیل میں سمات کے خلاف چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ فیصلوں میں تاخیر کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں بشرا بی بی کی ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس میں عبوری زمانت منصوب پاکستان نے آئی ایم ایف کا ڈو مور کا مطالبہ مسترد کر دیا آئی ایم ایف کی ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے مختلف تجاویز گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ کم کرنے کے پلان پر آئی ایم ایف اور حکومت میں اتفاق نہ ہو سکا ملک گیر چھاپے چینی، گھی، چاول، خات کی ہزاروں بوریاں برامت جیکاب آباد بائی پاس پر درجن، کوئٹر، روپ روڈ پر چھے ٹرک پکڑے گئے چینی، خات، گندم کی سمگلنگ پر آئی بی کی ریپورٹ میں انکشافات ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کاندا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کاندا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کاندا میں سٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas, get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن پیپلز پارٹی کے چیرمن اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اغوانستان میں موجود امریکی اسلحہ سن کے کچھے کے ڈاکو کے پاس پہنچ چکا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پیپلز پارٹی کے چیرمن اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اغوانستان میں موجود امریکی اسلحہ سن کے کچھے کے ڈاکو کے پاس پہنچ چکا اب اندازہ ہوتا ہے کہ امران خان کی دہشتگردوں کو موت میں بسانی کی پالیسی کتنی خطرناک تھی سکھر میں شہید کیے گئے صحافی جان محمد مہر کے اہل خانہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھے میں پولس افسروں نے جان کے نظرانے پیش کیے کچھے کے ڈاکو کے پاس جدید اسلحہ کہاں سے پہنچا اغوانستان میں امریکی اسلحہ دہشتگردوں کے پاس پہنچ چکا ہے یہ امریکی اسلحہ صرف کیپی کے نہیں بلکہ ہمارے کچھے کے علاقوں میں بھی پہنچ چکا کیونکہ وہ ہتھیار جو امریکی پوچھ نے اغوانستان میں استعمال کیے آج وہ کچھے کے دہشتگردوں کے پاس موجود ہیں بلاول نے کہا کہ جان محمد مہر کے اہل خانہ سے تازیت کے لیے آئے ہیں اس قتل کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے جان محمد مہر کے خاندان کو انصاف دلائیں گے شہید کے اہل خانہ اور پریس کلک کے مطالبے پر جان محمد مہر کے قتل کیس کی جی آئی ٹی بنائی گئی امید تھی کہ اس میں پیش رفت ہوگی مگر ایسا نہ ہوا انہوں نے کہا کہ دہشتگرد تب سے سر اٹھا رہے ہیں جب سے نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامت نہ ہوا بس پارٹی کی پالیسی پر عمل درامت نہیں ہوا تمام سیاسی جماعتیں کہتی تھی کہ دہشتگردوں سے بات چیت کی جائے لیکن ہمارا موقف تھا کہ ان سے بات چیت نہ کی جائے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ان کی مدد کی جائے اور دوسری طرف بیان دیا جائے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو چلانے کا پرانا طریقہ ختم کیا جائے افسوس ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں کو شتر مخ کی سیاست کی عادت ہے جو لوگ غلط فیصلوں میں ملاوث ہیں ان کا احتصاف ہونا چاہیے بجلی چوری کے معاملے پر بلاول نے کہا کہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بجلی نہیں آتی اور بل ایسا آتا ہے جیسے چوبیس گھنٹے بجلی استعمال کی ہو مجھے لگتا ہے کہ چوری وہ کر رہے ہیں جہاں سے بجلی بنتی ہے چاہے وہ بلوچستان ہو یا پختونخواہ کے ہائیڈرل منصوبے ہو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں کرنے کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا مزید احوال اس سپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں کرنے کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے کیس کی سمان اور چیمن پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت عدالت کے سامنے پیش ہوئے وکیل نے وزارت قانون کے نوٹفیکیشن کو عدالت کے سامنے پڑھا وکیل شیر افضل مروت نے دلائل میں کہا کہ وزارت قانون نے کس قانون اور کس اختیار کے تحت عدالت اٹک جے منتقل کی اسلام آباد سے ٹرائل کیسے پنجاب میں منتقل ہو سکتا ہے ٹرائل کی دوسرے صوبے منتقلی قانونی طور سپریم کورٹ کر سکتی ہے چیف کمیشنر یا سیکریٹری داخلہ کا اختیار نہیں کہ وہ ٹرائل دوسرے صوبے منتقل کریں چیمن پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت نے کہا کہ یہ کہا گیا کہ میرا نوٹفیکیشن غیر موثر ہو گیا یہ نہیں کہہ سکتے شیر افضل مروت نے کہا کہ کسی کے پاس کوئی قانونی جواب ہے کیوں چیمن پی ٹی آئی اٹک جیل میں ہیں ایک بار اٹک جیل کا نوٹفیکیشن ہو گیا کل کو لانڈی جیل کا ہو جائے تو کیا ہم وہاں جائیں گے ہماری ایک اور درخواست پر فیصلہ محفوظ ہے لہٰذا ہماری استعداہ ہے کہ محفوظ فیصلہ سنایا جائے فیصلوں میں تاخیر کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں بعد ازہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروخ نے ریمارکس دیئے کہ میں اس پر بھی آرڈر پاس کروں گا اور ساتھی عدالت نے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر دیا دوسری جانب اسلام آباد کی احتساب عدالت نے بشرا بی بی کی ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس میں زمانت منظور جبکہ توشہ خانہ کیس میں اوبوری زمانت میں توسی کر دی وکیل بشرا بی بی نے موقف اپنایا کہ بشرا بی بی کی دو بجے چیمن پی ٹی آئی سے اٹک جین میں ملاقات ہے نیب نے بھی دو بجے کے لیے تلبی کے نوٹسز بھیج دیئے گرفتاری مطلوب ہے تو پہلے اگہ کیا جائے احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے بشرا بی بی کی توشہ خانہ اور ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس میں زمانت کی درخواست پر سمات کی بشرا بی بی اپنے وکیل کے ہمراہ پیش ہوئی نیب پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ ناب تلبی کا معاملہ عدالت کا نہیں توشہ خانہ کیس میں فیلحال بشرا بی بی کی گرفتاری درکار نہیں عدالت نے بشرا بی بی کی ایک لاکھ روپے کے مچھلکوں کے عوض چھبیس ستمبر تک عبوری زمانت منصور کر لی جبکہ توشہ خانہ کیس میں عبوری زمانت میں بھی چھبیس ستمبر تک توسیح کر دی گئی پاکستان نے عالمی مالیاتی ادارے کا امپورٹڈ اور پورتائیوش اشیاء پر ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ مسترد کر دیا مزید جانیں گے اس اپورٹ میں پاکستان نے عالمی مالیاتی ادارے کا امپورٹڈ اور پورتائیوش اشیاء پر ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ مسترد کر دیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے کے درمیان آن لائن رابطہ ہوا جس میں آئی ایم ایف نے ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے مختلف تجاویز پیش کی آئی ایم ایف نے پورتائیوش اشیا کی امپورٹ پر ٹیکس ریٹ بڑھانے کے لیے آرڈیننس لانے کی تجویز دی ذرائع نے بتایا کہ آئی ایم ایف امپورٹڈ اور پورتائیوش اشیا پر ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ کر رہا ہے لیکن ایف بی آر کی بہترین کار کردگی کی وجہ سے حکومت نے آئی ایم ایف کا مطالبہ مسترد کر دیا آئی ایم ایف نے ایف بی آر کی ٹیکس جمع کرنے کی شرح نمو تسلی بخش قرار دے دی میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پہلے دو ماہ میں ایف بی آر نے مقرر حدف سے چوبیس عرب روپے زیادہ ٹیکس جمع کیا اور ایف بی آر پہلی سیماحی میں مقرر حدف سے تیس عرب روپے سے زیادہ ٹیکس جمع کرے گا دوسری جانب بین الاقوامی مالیاتی فرن و وزارت خزانہ کے دمیان گیس سیکٹر گردشی قرص کم کرنے کی اسکیم پر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف نے ڈیویڈنگ پلگ این بیک اسکیم کا مصابدہ منگوا کر کوئی جواب نہیں دیا جبکہ وزارت خزانہ اور وزارت توانائی کی جانب سے جمع کو اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا تھا کہ بیڈی کے بلوں کے معاملے پر اور ڈیویڈنگ پلگ ان اسکیم سے مطالق آئی ایم ایف سے پیر تک جواب متوقع ہے لاہور سے پشاور اور کراچی سے کوئٹہ تک چینی کے اسمگلروں اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاربائی کے دوران مزید ہزار بوریاں برامت کر لی گئیں مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں لاہور سے پشاور اور کراچی سے کوئٹہ تک چینی کے اسمگلروں اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاربائی کے دوران مزید ہزار بوریاں برامت کر لی گئیں جبکہ کئی شہروں میں پی کلو قیمت ایک سو پینسٹھ تک گر گئی ہے جبکہ انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے کرنسی اور آئل کے بعد چینی خادر گندم کی اسمگلنگ کی رپورٹ وزیراعظم سیکریٹیریٹ میں جمع کروا دی گئی گندم خادر چینی کے اسمگلروں اور سرکاری اہلکاروں کی تفصیلات بھی رپورٹ میں شامل ہیں جبکہ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چینی خادر اور گندم کی پاکستان سے اسمگلنگ کے بارے میں تفصیلات رپورٹ کا حصہ ہیں گندم کی اسمگلنگ میں پانس سو بانوے زخیرہ اندوزوں کی نشاندہی کی گئی گندم کی اسمگلنگ میں چھبیس اسمگلر شامل ہیں آئی بی کی رپورٹ میں اسمگلروں کی مدد کرنے والے دو سو انسٹھ اہلکاروں کی نشاندہی کی گئی ہے گزشتہ سال آئی بی نے چار سو سترہ رپورٹس مطالقہ میں حکموں کو بھیجوائیں تھیں حساس ادارے کی نشاندہی پر نوے ہزار ایک سو سیتالیس میٹرک ٹن زخیرہ شدہ اور اسمگل ہونے والی گندم قبضے میں دی گئی رپورٹ کے مطابق صوبائی حکومتوں میں تائنات اہلکار اسمگلروں اور زخیرہ اندوزوں کو مدد پراہم کرتے ہیں پنجاب میں دو سو بہتر سن میں دو سو چوالیز خیبر پختون خواہ میں چھپن بلوچستان میں پندرہ اور اسلام آباد میں پانچ سرکاری اہلکار اسمگلروں کی مددگار اور ساتھی ہیں دوسری جانب پنجاب حکومت نے زلہ رحیم یار خان دی جی خان راجنپور میاں والی بھکر اور اٹک کے ڈپٹی کمیشنرز کو چینی کی نکل و حرکت پر مکمل نظر رکھنی کی ہدایت کی ہے اس نے اسمگلنگ اور سٹہ بازی میں ملوث شوگر ڈیلروں کی فہرز ایف آئی اے کو فراہم کر دی ہے سکھر میں دو ہزار سے زائد چینی کی بوریاں برامت کر دی گئیں جیکاب آباد بائی پاس پر درجن ٹرک پکڑ کر چینی گندم اور خات کی پندرہ ہزار سے زائد بوریاں برامت کر دی گئیں یہ ٹرک سندر پنجاب سے جیکاب آباد کے راستے کوئٹہ منتقل کیے جا رہے تھے جہاں سے یہ اشیہ اغوانستان اسمگل کی جانا تھی ذرائع کے مطابق پچنن میں پانچ ہزار سے زائد بوریاں موجود ہیں جو پہتالیس سو سے پانچ ہزار روپے تک خریدی گئیں اور پچیاسی سو سے نو ہزار روپے تک بیچی جا رہی ہیں چکوال کے علاقہ تہی میں پچاس کلو چینی کی تین سو ستر بوریاں گیارہ ہزار کلو چاول کے تین سو تیس تھیلے اور ایک ہزار آٹھ سو پندرہ کلو گھی برامت کر کے گودام سیل کر دیا گیا کراچی میں چینی دس روپے سستی ہو کر ایک سو پینسٹ روپے تک آ گئی ہے پاک آوان سرحد بند ہونے کے باعث پشاور میں چینی کی بوری ہزار روپے کمی کے بعد آٹھ ہزار روپے کی ہو گئی کسٹنز، حکم اور ایف سی نے کوئٹا، لوگ، روڈ پر چھے ٹرکوں سے چینی کے چھبیس سو تھیلے برامت کر دیئے باجور کے علاقے انعیت کلو بزار میں دو گوداموں میں باون سو بوریاں برامت کر دی گئی تیمرگرہ میں دو ہزار نو سو پچاس برامت کر کے دو گودام سیل کر دیئے گئے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گے اس بریک کے بعد موسیقی